لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو وہ شولے اپنے لہو سے بجھا دیئے تم نے بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو سوہاگ کتنے گھروں کے رکھ لیے تم نے تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوایں سلام کہتی ہیں چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم رسول پاک نباہوں میں لے لیا ہوگا علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوایں سلام کہتی ہیں اے راہ حق کے شہیدوں اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوایں سلام کہتی ہیں ناظرین اگرامی اسلام علیکم ڈیلی دھرتی کے ساتھ آپ کا میزمان ریحان حدر حاضر ہے خدمت ہے ملک پاکستان جس کو بے شمار قربانیوں کے بعد ہم نے حاصل کیا اور پچھتر سال ہونے کو ہیں اور ہم ازادی کی جنگ ابھی تک لڑ رہے ہیں تو میرے ساتھ موجود ہے ریزی جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں ایک ٹریبیوٹ پیش کیا ہے یقینین آپ کو پسند آیا ہوگا یہ پروگرام جو ہے یہ سپیشل چودہ اگست کے حوالے سے تھا اور ریزی بھائی سے کچھ گفتگو بھی کرتے ہیں آپ کو گیٹ اپ سے پتا چلی گیا ہوگا ان کا لیکن ان کی ملک پاکستان سے بہت محبت ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام ریزی بھائی سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا سر آپ کا شکریہ آپ اتنی محبت سے ہے میرے لئے تو اور پاکستان کی جہاں پہ بات آئے گی وہاں پہ تو ہم 24 گھنٹے بلکہ جب تک سانس چل رہی ہے حاضر ہیں اور پورے پاکستان کے ہر فرد کے لئے بے شک تو مجھے بتائیے گا ملک پاکستان کتنی محبت کرتے ہیں محبت کی بات اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا مطلب کہ اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ پا جی تھوانو نا ہسی بے با پیسہ دین دے ہیں تاں فلاں ملک چا سیٹ ہو جو تاں میں انہوں راب دی سو جنہیں انہوں پیدا کیتا ہے میں اپنا پاکستان چھڑکے قدی نہیں جاؤں گا بابا ایتھو دی جام پال لو ہاں جی میں ایتھو دی جام پال کینیڈا نہیں یہاں ناو جرے کینیڈا جان دے ہور سیکھنے کنیڈا پا جی ہور گالا فیرنو گیڑی گالا جتھے مرجی پیری جو اب آپ سر یہ فلاں ملک میں شو کر لیں میں رازی ہیاں ایتھے کر لو میں رازی ہیاں او تھے کر لو میں رازی ہیاں جیڑا کر اپنا ہوندہ نا بلکہ چھڑو دوسری کر دی کڑی گالا پاکستان دی مشابتہ مانا لی جیڑا سکون اپنی ماں کلا ہو کسی کل نہیں ہوندہ تاں پاکستان دے ماں ترہا سانو سام بے پیار کر دے سارے لوگ ایتھوں دے پیار کر دے ایتھوں دے جام پانا تے اسی بھی انہیں پیار کرنے ہیں جن اپنی ماں نو کری دے مین دسو کے کنی دیر ہو گیا سنگنگ دی فیلڈنا تو اڈا تالو کے میننو پا جی چھ سال ہو گیا میں نا پروفیشنل تریقے چھ سال تو میں ایسے شوق میں نوں ایک ہوندہ نا بندہ کہیں بچپن تو شوق سی بچپن تو نی سیگا پر ایک گاڈ گفٹڈ چیز کہنا لے اپنے اپنے فنکار من نی جاوے کچھ چھوٹ ہوں دا پر میں سامنے دا کہ لوگ میں نو پیار کر دے لوگ کہیں دے کہ یار توں اس کو سوچو ایک پرسنٹ مارا چنگا جڑا نا گزارہ کارنا لے ہیں تو میں کوشش کر دے ٹھیک ہو گیا تے کتھے کتھے پروگرام کیتے نے سوسی آلے تاک پا جی تھاڑی دو آدن میں ایک ٹور کیتا با دبائی باقی رابدہ بڑا شکر کہ پاکستان دا کوئی ایسا بڑا سیٹی نہیں گا جیتے جمیں پر فارم نہیں کیتا کراچھی تو لے کہ خیبر تک میں ہر جگہ پر فارم کیا خیبر بھی کیتا با جیتے پستو جی کیتا ہو نا پر فارم نہیں او باس شوک دا کوئی مولن ہوندہ او تھے جس بندے میں انہوں بڑھایا سی کہا انہوں نے کہا بھائی تیری پھوٹو میں انہوں نے سامنے کی تھی کہیں دے انہوں نے منڈا کیا انڈا بس ایسے چکرچ لوگ پیار کر دیا پا جی فنکار دا کوئی لیمٹیڈ ایریا نہیں ہندہ پوری دنیا فنکار دی ہندی ہے کیونکہ پوری دنیا چی انسان ہی بس دیا تے جڑے انسان ہندے ہیں لوگ انہوں نے پیار کر دیا انسان ہی انسان دی کدر جانتے ہیں انسان ہونا بھی ضروری ہے نا میری گال بیچلی یا کہیاں نو سامجھ لگی ہوگی کہ انسان انسانوں پیار کر دے ملک پاکستان تیسی محبت کیتی اور ہوتا 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 تے ایک ادھا ہوتا ملی نگمے دا شیر اگر تسوی ناظرین دی خدمات چرچ کرتی ہو ہاں جی بلکل کیوں نہیں پا جی ویسے نا ساڑے ایک بہت بڑے کلاکار سی جنے جمشے صاحب وہ میرا دیل کر دا ہے وہ گنگ گناہ ہمیشہ تو نا کیونکہ جدو کسی نو سی پریزنٹیشن کر دیا نا اپنے مولک دی تا پیچھے اونا دا گانا چال جاند بابا وہ آج اس دنیا جد نہیں ہے لیکن وہ نا ہر طریقے نل پروف کیتا پاکستان نو پیار بھی کر دیا وہ انسانیت آ لیا بڑے چنگے جییا تا میں ہمیشہ تو نا دا فین تو میں چاو نا کہ میں بس دو لینہ ستائی تو انہوں نا دی سناؤں گا پر میں نو پسند بہتا ماننا اپنے تو نا تا ایسے کر کے میں چاو نا کہ میں تھوڑ نل شیل کیجی ضرور ایسی زمین اور آسما ان کے سیوا جانا کہاں بڑتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کارما دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل پاکستان دل پاکستان جا جا پاکستان دل تینکیو ریزی بھائی من دستو کہ پاکستان تو سی اتھے ہی دے تو اڈے وڈے پچھو امرید سر یا لدھیانے کتھوں ہوتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ نے جنہیں انہوں پر فارم کار دے دیکھے لیکن انہوں نے نہیں پتا ہوئے گا کیونکہ ایدہ نہیں اگرلا انہوں نے بہت ہی پوچھتا ساڈے چھلیڑیا کشبوہ تو وجہ کی ہیا تے دا دی پھر میری دست دی سی کہ ہم جلندر توان پتھ میرا ماں پہ اوٹھ ہی سی کہ دا دی بھی کہیں دی سی تا دادہ بھی یہ گل کردے سی اسی جلندر توان پھر 97 تو بعد جدو پھر کوئی صاحب کتاب بنیا وہ پھر آپ آئے نو آگے تیرا بدا اسی نہیں آئے بڑڈے ہی آئے بڑڈے آگے پا جی میں تھے مطلب میں تھے تھے پہلا آپنا شیئر کیتا کہ ایتھے جامپال ہوئی آئے تھے میں خوش کس میں دی سمجھ دا آپنا تڑا آپنا کار آپنے لوگوں نے نہیں چھڑے تا ہیٹ فنکار وہ ہوندہ ہے جیڑا آپنا آپنا بدلے آپنے لوگوں نے چھڑے بے شک جی بہت ودیہ لگا تو اڈنا مل کے جیتے ہیں ناظرین آپ نے تمام گفتگو سنی ریزی بھائی بہت مزیدار آدمی ہے اور آپ انہیں فالو بھی کر لیجئے گا اور انہیں سنتے رہا کریں یہ پاکستان سے بہت محبت رکھتے ہیں ایک سچے محبت وطن ہے اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ان کا یہ جو ٹریبیوٹ تھا کیسا لگا مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے گا